سپریم کورٹ نے کمیشنر کراچی کو دکانیں اور مارکٹس سیل کرنے سے روک دیا کرونا وائرس اس خود نوٹس کیس کی سمات چیف جاسٹس کے ریمارکس تاجروں سے بدتمیزی کرنی ہے نہ ہی رشوت لینی ہے دکانیں سیل کرنے کے بجائے ایس او پیس پر عمل کرائیں جو دکانیں سیل کی گئی ہیں انہیں بھی کھول دیں کمیشنر کراچی کا صدر میں سیل مارکٹس کھولنے کا حکم زینب مارکٹس کھول دی گئی گل پلازا اور دیگر سیل کی گئی مارکٹس بھی کھول گئی گزشتہ ہفتے ایس او پیس کی خلاف ورزی پر بازاروں کو سیل کیا گیا تھا کمیشنر کراچی کا کہنا ہے کہ اگر مقررہ وقت کے بعد بھی مارکٹس بند نہ کی گئیں تو سخت کارروائی ہوگی تمام تاجروں کی ایک آواز ہے جیلیں پھرتیں گے لیکن ہم رات گئے تک مارکٹیں کھولیں گے سندھ حکومت اور تاجروں کی مذاکرات ناکام چیرمن سندھ تاجر اتحاد کی دھمکی کہا جیلیں بھر دیں گے لیکن آج سے رات دیر تک کارروبار کریں گے شاپنگ مالز بھی کھول دیے جائیں گے کمیشنر کراچی کی اخلاف ورزی پر دکان سیل اور جرمانے کی تنبیہ سعید غنی نے بھی سخت ایکشن کی وارننگ دے دی وزیر آزم نے کرونا صورتحال پر اہم جائزہ ازلاس آج طلب کر لیا لوگ ڈاؤن میں نرمی سے متعلق ایسو پیس پر غور ہوگا وزیر آزم آج کیش امرجنسی پروگرام کا آغاز بھی کریں گے ایسو پیس کے تحت ٹرینیں کھولنے یا نہ کھولنے کا حتمی فیصلہ متوقع ہے سندھ اور بلوچستان نے ٹرین آپریشن بحال کرنے کی مقالفت کی تھی اس عید تک ٹرین نہ چلانے کا فیصلہ کریں گے یا پرسوں ہم ٹرین چلائیں گے پرسوں سے زیادہ میں انتظار نہیں کر سکتا میں کوئی تھکا ہوا وزیر نہیں ہوں کہ آپ ساری سواریوں کی اجازت دیں اور ریل کو اجازت نہ دیں اگر اجازت نہ ملی پھر ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں کے پیسے واپس کر دیں گے وزیر آزم کے جواب کا انتظار ہے ریل چلانے کا حتمی فیصلہ ہو جائے گا وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ کسی صوبے کے ماتحت نہیں بلوچستان اور سن کی مخالفت وزیر ٹرانسپورٹ سن او ایس قادر شاہ کہتے ہیں شیخ صاحب آپ صوبے کے محتاج نہیں تو صوبے بھی آپ کے محتاج نہیں رمضان کا آخری ہفتہ پنجاب میں آج سے بڑے مالز کھل گئے الیکٹرونکس کی بڑی مارکٹس بھی کھول دی گئیں بلوچستان اور خیبر پکتونخا میں پابلک ٹرانسپورٹ کھولنے کا فیصلہ اور کاتکار میں ایک گھنٹے کی توسیق کر دی گئی پنجاب میں پابلک ٹرانسپورٹ چلے گئے نہیں معاملہ علج گیا ٹرانسپورٹرز کا حکومتی ایس او پیز ماننے اور کرائے کے ساتھ سیٹوں میں کمی سے انکار کراچی کے ٹرانسپورٹرز کبھی بین اس صوبائی بس سروس کھولنے کا مطالبہ سورج کے تیور بگڑ گئے سندھ کے بیشتر علاقوں میں پہرہ بیالیس سے چوالیس دگری جانے کا امکان کراچی میں موتدل ہیٹ ویف کا پہلا روح سمندری ہوا معتل پہرہ چالیس دگری تک جانے کا امکان بلوچستان پنجاب اور خیبر پکتونخا میں موسم گرم اور خوش شہری گرمی سے بے حال کوئی ڈیزل کی بہت کم ہوگی ہے لیکن ہم پچاس اور ساٹھ فیصد پر لجا رہے ہیں انڈیا نے تو دگنی ٹکٹ کی ہے ہم ٹکٹ اتنی رکھ رہے ہیں کوئی اضافہ نہیں کر رہے ہیں لیکن ہمیں یہ نقصان میں روزے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نقصان پر ٹرین چلانے جا رہے ہیں ہمارا ساڑھے پانچ ارب روپے کا خسارہ مہینے کا ان دنوں میں سوہ تین ارب روپے ہمارا پنشن ہے دو ارب روپے ہماری تنخواہ ہے خسارے میں یہ ٹرین چلانے جا رہے ہیں اس لیے چلانا جا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ یہ غریب کی سواری ہے بہت دنوں سے لوگ اپنے رشتہ داروں کے رہ رہے ہیں وہ لوگ بھی تنگ پڑ گئے ہیں ان کے مالی حالات اتنے نہیں ہیں کہ ایک صحبحال ایک خوشحال فیملی کا فرد اتنی جلدی تک اتنی دیر تک لوگوں کو رکھ سکے ورنہ میرا کیا ہے میں بدھ والے دن فیصلہ کر دوں گا جی کہ ٹرین چلنی ہے کہ نہیں چلنی شاید منگل کوئی کر دوں سوری سوار کو کر دوں منگل والے دن میں فیصلہ اللہ کے حکم سے عمران خان سے رابطے کے بعد میں کل بھی یہ فیصلہ کر سکتا ہوں کہ منگل یا بدھ کو چل سکتی ہے صرف میں چاہتا ہوں کہ عمران خان سے میری باب ہو جائے تیار ہیں ریڈی ہیں یہ سب تیار ہیں یہ ساری ٹرین ہیں جو آپ کے سجی کچھ نہیں کر رہا آج میں کوئی شباز پر بات نہیں کر رہا رہے لے پا میرے میرے لحاظ سے شباز فارق ہے بس میں اگر زیادہ بات کہوں گا بات دور نکل جائے گی میں عمران خان کا منتظر ہوں میں کسی صوبائی چیف سیکٹری یا چیف منسٹر کے اتنا تابع ہے یہ ٹرین نہ منتظر ہے یہ چاروں صوبوں کی جنجیر ہے ریلوے اور چاروں صوبوں کی جنجیر کو عمران خان کل کہہ دے پرسو چلا دیں گے پرسو کہہ دے ترسو چلا دیں گے منگل تک انتظار کریں گے اس کے بعد تو ہم اور ہم ڈیفارٹ ہو جائے اگر منگل کے بعد ہم ٹرین چلائیں گے پھر آپ سارے لوگ کہیں گے کہ ایس او پی پھر آپ کیمرے لے کے آ جائیں گے کہ لوگ چھتوں پہ چڑھ میں ہے تو عید کے دنوں میں لوگوں کو ایس او پی اگر کل تک مجھے اجازت مل جائے تو میں ایس او پی پہ کام کروں گا زیادہ پرسو لگا لیں پرسو کے بعد میں خود ایس او پی پہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے لوگوں کا پتہ ہے دو لاکھ لوگوں نے گھروں جانا کیسے میں لے کے جا سکتا ہوں یہی تو میرا رونا ہے کہ ہر آدمی کو اجازت ہے زیادہ تو مجھے یہی بتارا جا رہا ہے کہ سندھ سے اور بلوچستان بلوچستان کی ایک ٹرین ہے جعفر ہم نے چلانی ہے سو ان کو ہم فون کر دیں گے کہ بھائی آدھے گھنٹے کے لیے اجازت دے دو دیکھیں میں مراد علی شاہ صاحب سے فون پہ بات کر سکتا ہوں میرے تعلقات ان سے برے نہیں ہیں میں نہیں کرنا چاہتا میں اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ میں مراد علی شاہ کے انڈر نہیں جو کام اگر کوئی کیسی آر کا آؤ تو میں مراد علی شاہ سے فون کروں یہ پاکستان ریلوے ہے یہ پاکستان ریلوے کا کام ہے جو عمران خان کے مطاعد ہے مراد علی کا مسئلہ جو ہے مراد علی شاہ کا وہ کراچی کا مسئلہ ہے یہ پاکستان کا مسئلہ ہے سو میں نے آپ کو اس لیے زہمت دی کیونکہ لوگ ہمیں بار بار فونوں پہ تنگ کر رہے ہیں سو ہم ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم پرسو تک آپ کو فائنل کر دیں گے یا آپ کے پیسے واپس کر دیں گے پندرہ دنوں میں اور یا ہم ٹرین چلائیں گے دیکھیں اب ہم نے آن لائن بیوکنگ جو ہے دو میں یعنی تین نوے دن تک کرتے ہیں عید کے جنہوں کی بھی ہماری ٹوٹل آن لائن جو بوکنگ ہے ان کو ہم ٹاپ پرارٹی دیں گے ممکنہ ہمیں اور کوئی لوگ بٹھانے ہی نہ پڑے وہی لوگ جی ہمارے آن نوے دن کی بوکنگ ہوتی ہے ساٹھ دن تو گزری گئے ہیں نا ساٹھ دن تو لاک ڈاؤن میں گزر گئے ہیں دیکھیں میں تو عمران خان کی حکومت کو اللہ کے حکم سے پانچ سال پورے کرتے بھی دیکھ رہا ہوں اور چھوٹی موٹی ٹک ٹک جو کوئی ایسا کیس ویس ہوگا تو اس کی صحت سے کیا فرق بڑے گا میں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ نیب جو ہے اکتیس جولائی تک اگر امینڈمنٹ نہ ہوئی میں امینڈمنٹ کو ووٹ نہیں دوں گا امینڈمنٹ اگر ہوئی تو یہی چاہتی ہے نون اور پیپلز پارٹی کے امینڈمنٹ کرے طریقہ انصاف جو جو امینڈمنٹ کرے گا وہ عوام کی نظروں میں خراب ہوگا اکتیس جولائی تک مجھے امید ہے کہ دونوں طرف جھاڑو کرے گا رائٹ اور لیفٹ اکتیس جولائی سبائی آگے بھی اس دن میں نے چوبیس کروڑ لوگ کہا دیا رفعہ کہا تھا آج اکتیس جولائی دی ڈے ہے کیونکہ بڑی عید سے پہلے پہلے جھاڑو پھر جانا سارا قربانیوں کسی کو نہیں نکالے جائے گی جی یہ سب راشن چھوڑے سب کو تنخواہ دیئے ٹائم پہ دیئے بغیر اللہ تعالی ہماری مدد کرے اکتیس اس مہینے کی عید سے پہلے تنخواہیں دیں گے تمام ریٹائر لوگوں کو عید سے پہلے پنشن دیں گے تمام لوگوں کو تنخواہیں دیں گے اگلے مہینے کی بھی تنخواہ ٹائم پہ دیں گے اس کے بعد معافی مانگ لیں گے اس نے سافٹ ویئر بدل لی تھی نا میری پارٹی والی اس نے میری پارٹی کی سافٹ ویئر بدل لی تھی اب وہ دوبارہ چاہتا ہے وہی سافٹ ویئر ڈالے میں اتنا معاملہ میں نے آپ کو کہہ دیا ہے مجھے اللہ کے بعد عمران خان کے فیصلے کا انتظار ہے میں چاہوں تو خود خود فون کر کے مراد علی شاہ سے بات کر سکتا ہوں پر میں کیوں کروں جی میں میرا مطلب ہے میں مرکز کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں میں جب کروں گا بات تو یا این ڈی ایم اے سے کروں گا اسد عمرز جو اس کو ہیڈ کر رہا ہے یا عمران خان سے کروں گا میرا صبحوں سے ایک ٹرین جعفر چلانی ہے اگر بلوچستان کے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ عید سے پہلے جانا چاہتے ہیں پشاور رشتہ داروں میں پنڈی کراچی موسٹ ویلکم باقی ساری ٹرینیں کراچی سے ہیں اور آپ بسوں کو اجازت دے دی آپ نے جہازوں کو دے دی ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے جی لاف نہیں نہیں میرا نہیں خیال ہے صوبہ سندھ کو سمجھ آ جائے گی ذرا ٹھہر کے آ جائے گی اور جب پرسوں ہم نے کہہ دیا نا کہ ہم نہیں چلانے لگے تو آپ دیکھیں کراچی میں ان کے خلاف لوگ بات کریں گے کیونکہ ٹرین ہی ملاتی ہے ملک کو ٹرین ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جو ساروں سوموں کو ملاتی ہے ہم کسی سے علجنا نہیں چاہتے ہم نے بتا دیا ہے کہ ہم کل سوار ہیں منگل کے دن کی شام کو فائنل آپ کو تکلیف دے دیں گے کہ ہم چیز ہے چار سلام